وہاں سے آپ چیک کر سکے ہوئے ہیں ریڈ پورٹ یعنی کی لال کے لائے جو رائل اپورٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تو دی چینل آئی ہوپ یو گیز آر فیلنگ گوڈ یہاں تک جتنے بھی آپ نے ویلوگز دیکھے ہیں تو میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آتے ہوں گے اگر آپ کی کوئی سیجیشن ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں وہ مینشن کیجئے تو اب ہم جا رہے ہیں اور ایک ہسٹوریکل پلیز کو ایکسپلور کرنے کے لئے موسیقی موسیقی یہ جو ردیا ہے ہے جہارت کے لئے یہ موسیقی عبر ٹریکس موسیقی جو رہے جہتا ہے جہتا ہے جہتا ہے جہتا ہے موسیقی 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 محل ہے خاص محل ہے دیوانی خاص ہے ہمام ہے حیاد بکش ہے ساوان پیویلن ہے بادن پیویلن ہے زکر محل ہے موٹی محجد سٹیف والی دعوت یکھانا شہ برج ہیرہ محل ممتاز محل بھی ہیں اسد برج بہلی گائے سوکر آپ کو بتا تو چلو اندر وہاں سے اس سیدھی اندر وہاں پہ میررز کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ پرانے جمعنی میں مہراجہ رہتے تھے جب پابلک دربار لگتا تھا یہ جو آگے آپ بیلڈنگ دیکھ رہے اسے کہتے ہیں رنگ محل اور پیلس آف کارلز یہ کنسسٹ آف لارس ڈنمبر آف کارلز سکس اپورٹمنٹس میں یہ ڈیوائیڈ ہے اور یہاں سے میں آپ کو دہانے کی کوشش کروں گا جو یہ ہیں یہ ہیں کنال یہ جو کنال ہیں یہ سہرے جو بھی کمپارٹمنٹس ہیں یہاں سے ان کنال کے زیرے وہاں تک پانی سپلی ہوتا تھا گائز یہ جو رویل اپورٹمنٹ آپ دیکھ رہی یہ ہے مونتاز محل جو کہ وائف تھی سہ جہن کی اس کے نام پہ اس کو مونتاز محل کہا گیا اور آپ چیک کر سکتے ہو کو کتنا پیارا یہ رویل اپورٹمنٹ ہے جو بیلڈنگ آپ ریڈ فورٹ کے اندر دیکھ رہے ہو یہ ہے نوبت بھانا پوبلکیشن سیل کاؤنٹر آپ چیک کیجئے اس کی بیلڈی کو بہا ماشا اللہ کیا آر تھا اس پرانے زمانے میں آج ایسی بھی ہم بنا بھی نہیں سکتے ہیں یہ جو لال کے لائے ہیں بہت واشت ایریا ہے اس کو ایکسپلور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اب پرابلم یہ ہوئی کہ شام کا ٹائم ہے اور انہوں نے اس کو پلوز کیا تو آج ایک جائنے نہیں دیتے ہیں آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو کتنا واشت ہے یہ والا ایریا ہمیں ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا دو تین جو محل سے ایریا سر ایریا ہے میرے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ next time جب آئیں گے تو اس کو اچھے سپلور کریں گے I think it will take one day to explore this very beautiful Red Fort finally guys it is time to exit from the Red Fort Lal Kila of India نکلتے نکلتے آپ ان لیوز کو انجوائی کیجئے ریڈ فورڈ کے لال کلے کے ان لیوز کو اور وہ بھی شام کے وقت ریڈ فورڈ سے ہم باہر نکل پڑے ہیں تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مارکٹ کے ریڈ فورڈ کے سامنے جو اگزیکٹ مارکٹ ہے اگر یہاں سے میں دکھانے کی افتو کوشش کروں گا تو وہاں سیدھے جو نظر آ رہی ہیں کسی بھی آنگل سے پسند آیا ہوگا تو ایک لائک کومنٹ اور شیئر کرنا μات بولے گا اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکریب کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کرنا مات بولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں تب تک کے رئے رکھے گا اپنے دعاوں میں اللہ حافظ